انڈیا سے سلیمان صاحب کے سوال ہے مسجد کی دروازوں دیواروں پر قرآنی آیات وغیرہ لکھنا درست ہے؟ جی مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھنا درست نہیں ہے مکروب یہاں فقہ نے اس کو اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ جب آپ کسی رنگ سے اس کو لکھیں گے تو رنگ اکھڑتا رہتا ہے اور نیچے آتا ہے قدموں میں پڑھے گا اس کی بیعت بھی ہوگی اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی مسجد وہ سیدھا ہو جاتی ہے یا تنگ پڑھتی ہے اس کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آتی ہے پہلی امالت کو گرایا جاتا ہے تو وہ پھر ملبے کی شکل میں کہاں کہاں جائے گا اور قدموں میں آئے گا بے عدبی ہوگی اس کی تو اس لیے قرآنی آیات نہیں لکھنی چاہیے ہمارے ہیں جہاں میں ترشید کی مسجد ہے پوری مسجد میں کوئی ناتو آسمائے باری تعالیٰ میں سے کوئی نام لکھا گیا ہے نہ کوئی آیت لکھی گئی ہے تو مسجدون کوئی سیدھا رکھنی چاہیے سیدھا